بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبین طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فوڈی فراملی چینل تو آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں سٹیم روز بہت ہی آسان طریقہ ہے اور ریسٹورن سٹائل بھرکل ہے آپ کو ٹرائے کریں اور مجھے ضرور فیڈ بنگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن سٹیم روز بنانے کے لئے میں نے ایک سابی چکن دی اس کے میں نے چار پیس کروا لی ہے لیک تھائی کے ساتھ ہلیت کا چیس پیس چھاٹ اکرم میں اس کو بنانے کے لئے کٹ لگا لیے چکن سٹیم روز بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ان میں دھائی میں نے لیا ادھا کا ایک پاہ سمجھ لیے ادھا کلیسے کا پیسٹ چھلی ساوس ریڈ چھلی وائٹ پیپر بلیک پیپر کوٹا بھونہ زیرہ آدھی چھمچ ہوگی آدھی چھمچ ہلتی پاورڈ ایک دیس پونس خوکہ دھنیا سرکا تقریباً ایک سے دیٹ چھمچ ہے ایک سے دیٹ چھمچ ہے ایک سے دیٹ چھمچ ہے ایک دیٹ چھمچ ہے اب ہم اس کی میرینیشن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں دنگ ایٹ کریں گے ہلی میں آتی کھلک ہوں پیسٹ کالی میرش سکر دنیا سپید میرش سپید میرش لاغ میرش لاغ میرش ہلیلی پاورڈر زیرا باورڈر چلی ساس نمک نمک ہسپے دائی سرکا سوہ سو یہ چیزیں مچھے سے مکسر لیتے ہیں ہمارا یہ بیٹر تیار ہو گئی ہے بیٹر مارا تیار ہو گئی ہے اب اس کو مرینیشن کیلئی میں نے یہ ٹرے لے لیا ہمیں اس بس کو سکر مچھا دوں گی تاکہ آرام سے ہی کھلا برطن ہوت اس میں اس کی میرش آپ چاہتے ہیں کہ برشت سے چمیس کچھوں لگا لیں میں ہاتھوں سے کروں گا اس کی میرشن اس کو اچھے سے کوڈنگ کرنی ہے تاکہ اس کے مسالہ اچھے سے اپسولب ہو جائے جس کی میرشن کٹس لگائیں اس کے اندر بھی فلنگ کریں اس میں سرکے کا استعمال کیا آپ چاہے سے لیمو بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ دلنے میں اس کو آسان ہی ہو مسالہ میں نے لگا دیا ہے اب اس کو دو گھنٹے کے لئے میں مرینیشن کے لئے رکھ دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو سٹیم پر بنا دیں گے اس کے مرینیشن کے لئے دو گھنٹے اس کو چھوڑ دیں سکتے ہیں ہمارا دو گھنٹے کے میں ٹائم پورا ہے دو گھنٹے میں اس نے مرینیشن بھی لے رہ دیا تھا اب اس کو اس کو سٹیم کریں گے اور اس کے لئے میں نے ایک دشکہ رکھا ہے پانی میں اس کو دکھاتے ہیں اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ ساتے ہیں کہ میں نے جالی پر یہ فائل لگا دیا پانی بلک رہ دیا اس کے پر پیسز رکھوں گے ایک ٹھیک ٹھیک ہم اس پر پیس رکھیں گے سٹیم کو اس کا مطلب ہے سٹیم ہوئے چاہیے ہم اس کو ٹوٹل سٹیم پر بنایں گے اب ہم اس کو رکھیں اب اس کے لئے ہم لوگ کانٹے سے سوراک کریں گے اس پر ہم لوگ سوراک کر لیں گے اس پر ہم لوگ سوراک کر لیں گے سٹیم پر پکھنے گے پانی اتنا ہوتے گا اور سائے سٹیم پر پکھتی رہ گی جب گائشن کرنے گے یونگ دیکھیں ناظرین پیسز رکھیں hear ونے زیدیں 괜찮ation اب اس کی سائد scad farmers اMusic ран السٹیم پہ بے ہم نے اس کو بلٹا دیئے ہمیں اس کو دوبارہ پڑھنا سے 20 ملک دے سٹیم پر رکھیں گے تاکہ یہ یہاں جو سٹس بھی اچھے سے پہنچ جائے پہنچ جائے خورت سار پیٹ رکھ دیں گے تاکہ سٹیم اندر کے اندر ہی رہے جی ناظرین اس کو ہم نے کھولا ہے یہ یہاں سے مشہلہ بن گیا آپ اس کو چیک کر دیں دیکھیں یہ گل چکا ہے جی ناظرین یہ ہمارا چکن گل گیا ہے اب اس کو ہم ہلکا سا شیلو فرائی کر لیں گے جب وہ شکل چینج ہو جائے گی تو اسے گولڈن کلر آجے گا کیونکہ سٹیم پر کلر نہیں آنا تھا تو اس کو تو اسے گولڈن کریں گے پھر اس کو سرف کر لیں گے ہم اسے تو سوائل ڈالیں گے تاکہ یہ اس کو شیلو فرائی کر لیں دیکھیں تو اسے کھولڈن کا چینج ہو جائے گا دیکھیں گے بسم اللہ میں سے تو یہ کھولڈ رکا ہے سیر اس کو میرے کھولڈن کا چینج کر لیں اس کو سائے کریں اگر کچھ پیگ کھانچ گے تو بہت کھول پیگ بھی نہ کریں اس کی کھولڈ سکتا ہم بہت حرام سکتا موسیقی 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 ایسا ہمارا چکن سچیم روز تیار ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ریسپی کا مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا